سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بلالیمی و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کعنا لکم فی رسول اللہ وسط حسنہ صدق اللہ لذیم محترم ادرات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا ایک سو بیالسویں سیریل ہے ون فور ٹو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریب پر مقتصر تشریح کے ساتھ بات کرنا چاہے رہے ہیں جو آپ نے تبوک کے موقع پر اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو وَإِنَّمَا يَسِيرُ آَحَدُكُمْ اِلَا مَوْدِهِ اَرْبَدْ عَذْرُعِنْ وَالْعَمْرُ اِلَا الْآخِرَةِ وَمَكَالُ وَمَلَاكُ الْعَمَلِ قَوَاتِوهُ آپ نے فرمایا کہ لوگو تم میں سے ہر شخص کو چار ہاتھ گڑھے میں جانا ہے پھر آپ نے فرمایا آدمی کا معاملہ اس کے آخرت پر منحصر کرتا ہے یہاں دنیا میں ہم کو لوگ بڑی عزت دے دیں بڑے پیسے ہو جائیں بڑے سکون سے رہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں زندگی کیسی ہو رہی ہے اصل وہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ مَلَاقُ الْعَمَلِ قَوَاتِوهُ اور عمل کا دار و مدار انجام کے اوپر ہے کہ ہمارے آخری جو زندگی ہے وہ کیسے گدری ہے ہم یہ تینوں پر بات کریں گے انشاءاللہ یہ جو قبر ہے کئی باتیں اس میں ہیں جو عوام میں بھی کنفیوزن ہیں اور ہم جیسے لوگ بھی کنفیوزن ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بھی کنفیوز کو اور اپنے بھی کنفیوز کو دور کرنے کی کوشش کریں کنفیوز کیا ہے کہ یہ جو قبر ہے عذاب اسی میں ہوتا ہے یا یہ کہ کوئی الگ جگہ پر ہے جہاں پر روح کو عذاب ہوتا ہے یہ ایک پہلا سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مرد قبر میں ہیں پھر مردوں میں کم سے کم چار کٹیگری ہے سب سے نیکے درجے کے مومن پھر اس کے بعد نیک لوگ پھر اس کے بعد شہدہ پھر اس کے بعد صدیق پھر اس کے بعد انبیاء ان چاروں کے الگ الگ درجات ہیں دیکھنے میں سب قبر میں ہیں لیکن ان کے الگ الگ درجات ہیں تو جو بھی ہوتی ہے چاہے نعمت ہو چاہے عذاب ہو وہ اسی گڑھے میں ہو رہی ہے یا روح فیل کر رہی ہے یا بدن بھی فیل کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے یہ کیا ہے پھر تیسری چیز کہ یہ لوگ کتنا سنتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے قبر کے تو یہ کتنا سنتے ہیں اور کیا کیا سنتے ہیں اور اگر سنتے ہیں تو کیا کیا ایکشن لے سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں اور چوتھی کیز یہ ہے کہ جن کی قبریں نہیں ہیں ان کا کیا معاملہ ہے میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ہم ان سب پر بات کریں گے انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدہ ہے کی قبر اس کو کہتے ہیں وہ شیر کی پیٹ بھی ہو سکتی ہے قبر جلنے کے بعد جو ایک ذرہ بچا ہے وہ جہاں ہے وہ اس کی قبر ہے مچھلی نے نگل لیا ہے پاکھانہ کر کے اگل دیا ہے اس کے ذرات جہاں سمندر پہ پڑے ہیں وہ بھی قبر ہے کیونکہ جس کو آپ اوریجنل قبر کہہ رہے ہیں جو ہمارا گڑا جو قبرستان میں ہے ایک دن کے بعد وہ بھی سب ذرہ ہی بن جانا ہے نہیں سمجھے میری بات جلنے کے بعد باڈی کو باڈی کیا بن جائے گی راک بن جائے گی ایسے ہی یہ بدن بھی مٹی میں ملنے کے بعد اس کو کیا ہونا ہے ایک دن وہ بھی ذرہ ہو جانا ہے تو اس لحافتے دیکھا جائے کہ صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ایک آدمی کی ذرہ کا پتہ ہے کہ یہاں پر ہے دوسرے کا ذرہ کا پتہ نہیں کہاں ہے ہیں دونوں ذرہ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ہیں دونوں ہی ذرہ ایک ذرہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب یہ فلا صاحب کا ذرہ اس قبر میں ہے جس کو جلا دیا گیا جس کو سمندر میں ڈال دیا گیا جس کو شیر نے کھا لیا ذرہ تو سکتہ بچا ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے وہ کہاں کہاں ہے لیکن حقیقت میں اگر فائنل ریپورٹ آب لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے ذرات ہی ہیں بکیہ کوئی چیز ہے نہیں تو ہمارا اہل سنت دلجماعت چاقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قبر کھو دی گئی جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو چار اچھا جیسے ہی آدمی مر اب ہم یہاں شروع کر رہے بات کو جب آدمی مرنے لگتا ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے تو دو طریقے کے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں ایک تو ملکل بہت ہوتے ہیں جب سب کے لئے قومن ہے وہ چاہے کافر کی روح نکالنی ہو یا کسی مسلمان کی روح نکالنی ہو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ آتے ہیں یہ جو آپ یا بعض واقعات میں کہ صاحب آسانی سے بھی نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کانٹا ڈال کے کھینچ لیا گیا اس کے اگینسٹ میں حدیثیں زیادہ قوی ہیں جس میں یہ ہے کہ مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے آٹے سے بال نکال لیا جائے اس طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے تو جب ملکل موت آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو بہت سے فرشتے بھی آتے ہیں اور ان کو وہ دیکھتا ہے سب کو تاحد نظر فرشتے سب پر کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جو مرنے والا ہے ایسی حالت میں بولنے بھی لگتا ہے کہ بھئی آؤ تمہارا بیٹھو ادھر بیٹھو ہٹو یاد ان کو بیٹھا لو ایسی گفتگو بھی سننے میں ٹریکلی آئی ہے حدیث میں جہاں تک بات ہتے وہ یہ ہے کہ ملک الموت کے ساتھ فرشتے بھی آتے ہیں اور اس کے بعد اس جان سے کہتے ہیں کہ تو نکل آ قرآن مجید میں بھی اس کی طرح بشارہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ یعنی اے مومن کی روح اے مومن کی روح تو اب نکل جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے روح کہ اب میں صحیح جگہ پر جانے والی ہوں یہ میرے لئے بڑا بڑا قید خانہ تھا یہ مجھے عجیب قید خانہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کے لئے یہ دنیا کو قید خانہ ہی کہا ہے کہ الدنیا سجن المومن الدنیا سجن المومن کہ یہ پوری دنیا مومن کے لئے جیل ہے وہ جب ملک الموت آ کر کے اس سے نکالنے کی بات کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں پنجڑے سے نکال کر آزاد ہونے جا رہی وہ اس جسم کو روح کیا تمتی ہے پنجڑا تمتی جسم اس کو قید کیا گیا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا پروردگار عالم میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا لہٰذا وہ بیاکل ہوتی ہے نکلنے کے لئے کہ ہم اپنے رب سے جا کر کے مل جائے اگر وہ روح خراب ہوتی ہے یعنی وہ اگر بندہ خراب ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر کے اس کو بڑی حیبت تاری ہوتی ہے اور اسے اندازہ لگنے لگتا ہے کہ میرا معاملہ بڑا خطرنات ہے جیسے اس دنیا میں کبھی جھوٹے کیس کسی کے اوپر ہو جائے اور عدالت کا سامنا بھی ہو جائے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا میں نے گلتی نہیں کیے جب اللہ کی عدالت ہے تو اس میں تو اس کو بہت اتنا نام دیتا ہے کہ یہاں نائنصافی یا ایسا نہیں کہ فرشتہ کنفیوز ہوکہ یا ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے اس کے بعد وہ جیسے ہی روح نکالتا ہے ویسے ہی جو فرشتے آئے رہتے ہیں دونوں ٹائپ کی فرشتے ہوتے جب نیک ہوتا ہے تو نیک فرشتے رہتے ہیں اور جب بد ہوتا ہے تو اس کو عذاب دینے والے فرشتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھی خوشبو ہوتی ہے اور رشمی رومال ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے جب اب یہ بندے کی رول آئی گئی اور حدیث میں آتا ہے کہ پورے آمال کو سیل لگائی جاتی ہے اور لگا کر جو علیین کا دفتر ہے اس دفتر میں اس کے نام آمال کو سممٹ کر دیا جاتا ہے سممٹ کرنے کے بعد اس روح کو اللہ کہتا ہے کہ اب اس کو ریٹرن کرو لے جاؤ واپس لے جاؤ اس کا یہاں سارا ریکارڈ فائل کیا ہو گئی اسی کو اب قرآن مزید دوسری لگے کہتا ہے کہ قیامت میں جو سیل لگا کر فائل سممٹ کر دی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَ اُمُقْرْعُ كِتَابِيَ وَحِی فائل نکال کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دہین ہاتھ میں پکڑائی جب وہ پکڑائے گا فائل تو وہ لوگوں سے کہے گا دیکھو 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 میرا ریزل دیکھو کتا اچھا ہے بچے بھی یہی کرتے ہیں جب ریزل اچھا آتا ہے سب اپنے دوستوں کو دکھلاتے ہیں جب ریزل خراب رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں چھپکے سے ریزل لے کر کے بھاگ لیتے ہیں قرآن مجید دیکھتا ہے فَاَمْ مَا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ اَرْخَاءُ مُقْرَهُ كِتَابِيَا آؤ پڑو میرا ریزل دیکھو حالیکہ اس کو معلوم میرا ریزل کیا ہے اس کے بوجود کیونکہ یہ ایک خوشی کا ایک نیچرلی چیز ہے تو وہ جو میں بتانا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ جو یہ دونوں باتیں قرآن کی اور حدیث کی تحلیق کر گئی کہ وہ بندے کا جو نام عامال لے جا کر کے اللیین کے ریوشٹر میں ریکارڈ کرا کر کے اس کی فائل سممٹ کر دی جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اس پر محل لگا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کو آگے پیش اب نہیں کر سکتا یہاں بھی عدالت میں جب پیپر سممٹ کیا جاتے ہیں معلوم نہیں آپ لوگوں کو بات معلوم نہیں جیسے آپ کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو کیونکہ یہ تو ہندوستان ہے نا آپ پیپر سممٹ کریں گے سیکنڈ پارٹی پیسہ دے کر آپ کا فائل ہی غائب کر دے گی تو اب کیا ہوا ہے پچھلے دس بارہ سال سے کہ جب وہ پیپر سممٹ ہوتا ہے تو وہ فائل بنانے کے بعد ایک پیپر الگ سے لکھا جاتا ہے کہ کیا کیا پیپر اس نے سممٹ کیا ہے وہ فائل میں پیپر یہ رکھا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کی فائل میں الگ بنایا جاتا ہے کہ اگر کبھی اس میں سے کوئی ایک پیپر کسی نے نکال لیا تو وہاں سے ریکارڈ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیپر نکلا ہوا ہے تمہیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظم ہے یہ سب اس لئے کرتا ہے حالانکہ وہ رب ہے کچھ بھی نہ کرے کان پکڑ کے جنت میں ڈال دے کان پکڑ کے جانب میں ڈال دے تو بھی وہ کر سکتا اس کے اوپر کسی کا کوئی شارہ نہیں ہے وہ صرف ہم کو یہ بتانا کہتا ہے کہ اس دربار میں انصاف ہی انصاف ہے ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ مزاجا ہم اسکیود پرست ہیں مزاجا ہم سے جب غلطی ہوتی ہے تو ہم کوئی بھی آدمی آپ کسی بھی آدمی کو آپ غلطی کر کے پکڑ لیں پہلے جملے میں وہ کیا کرے گا اپنا ادھر پیش کرے گا اس چیز پر بعد میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جرم ہوا ہے اللہ یہ کہ کوئی ریڈ ہینڈڈ پکڑ جائے رنگے ہاتھ تو وہ سرنڈر ہو جائے ورنہ کوئی جلدی سے سرنڈر دنیا میں ہوتا نہیں ہے ایسے ہی قیامت میں بھی جلدی سے لوگ مانیں گے نہیں لہٰذا وہ جب فائل نکالے گا تو اللہ دیکھے کہ بولے گا کہ یہ فائل سیلڈ ہے جو تمہاری ہے اب کھولی جا رہی ہے سمجھے اب جب وہاں سے روح پلٹ کر کے لائی جاتی ہے تو اب مردے کے پاس موجود رہتی ہے روح سب کچھ وزیت کرتی رہتی لوگ آ رہے ہیں رو رہے ہیں یہ جو اچھی روح رہتی ہے یہ ان سب پر ہستی ہے دیوانے ہم تو قید خانے سے نکل کر کے باہر گئے ہیں وہ بہت اس کے ان کے پر تاجب کرتی ہے کہ لوگ بے مطلب رو رہے ہیں وہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب نہلاتے ہیں دھولاتے ہیں کفن لانے والے کفن لاتے ہیں سب کچھ دیکھتی رہتی ہیں کبھی کبھی بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا جب اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کی بات آئی آئے گئے انشاءاللہ پوری تفصیل تصیرت کا پروگرام ہی چلنا ہے تو صحابہ میں سے ایک گروہ کا کہنا یہ تھا کہ کپڑے اتار کر نہلائے جائیں جیسے عام آدمی کو نہلائے جاتا ہے ایک صحابہ گرائے تھی کہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام برقرار رہنا چاہیے اور کپڑے کے ساتھ ہی نہلانا چاہیے یہ دونوں گروہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اچانک ایک آواز ان لوگوں کو سنای پڑی اور آواز کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کپڑے کے ساتھ نہلائیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آواز تو سب نے سنی وہ دونوں نظریہ رکھنے والے نے لیکن ہم دیکھ نہیں پائے کہ کس کی یہ آواز تھی تو وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے کہ روح باڈی کو چھوڑ کر کے وہ وہیں قریب میں موجود رہتی ہے سارا نظارہ کرتی رہتی ہے اور وہ یہ کہتی بھی ہے وہ ہم سن نہیں پاتے وہ کہتی رہتی ہے جلدی کر جلدی کر کیوں اب اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میری ملاقات جس سے ہونی ہے وہاں معاملہ اچھا ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کسی کو کوئی بہت اچھا دوست ہو اور ٹرین پہ آپ لینے گئے ہوں اور ٹرین لیٹ ہونے لگے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اسی لئے عربی میں کہتے ہیں انتظار موت سے بھی زیادہ شخت ہوتا ہے تو یہ اس کو ڈانٹی رہتی ہے گھر والوں کو کہتی رہتی ہے میں مجھے بیزاریاں تم کر رکھتے وہ مجھے لے کے لو جلدی بہرحال اس کے بعد جب اس کو لے جاتے ہیں لے جا کر کے قبر میں دفنا دیتے ہیں دفنانے کے بعد ہر آدمی کو قبر دباتی ضرور ہے یہ قوار سے سنتے گئی ہے ایک ایک بات میں پچھلے دس دن سے ہی کام کر رہا ہوں ہر آدمی کو قبر دباتی ہے قبر دبانے کی بنیادی وجہ جو آدمی پیشاب میں طہارت میں کوتاہی کرتے ہیں اس میں ہی کرائیٹیریے کے لحاظ سے وہ قبر اس کو دباتی ہیں جتنا پیشاب کرنے میں طہارت کرنے میں ہم لاپروہی برتے ہیں ویسا ہی ٹریٹمنٹ اس سے سب سے پہلا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے بندے کے دارے ہو گکتا ہے جو بندہ نیک ہو بڑا نیک ابھی آپ کو حدیث نقل کر رہا ہوں بڑا نیک ہو اس کے باوجود بھی قبر اس کو کچھ نہ کچھ کیا کرتی دباتی ضرور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قبر دبانے کی حدیث بیان فرمائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہی کہ اس دن سے مجھے بڑی عجیب بندہ الچھن اور تکلیف تو نبی قیمد علیہ وسلم نے مرتب پوچھا کیا قبر دباتی ہے وہ دن سے کچھ اچھا نہیں لگتا اور وہی سوچ سوچ کر وہ گھبرات ہوتی ہیں اللہ نے مومن کو خوش خبر سنائی آپ نے فرمایا عائشہ جو مومن ہوتے ہیں ان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کا سر دباتی ہے دباتی بھی ہے تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھے یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم دو واقعات یہ حضو صلی اللہ علیہ ایک صاحب زادی ہز زینب بہت ٹکلی پتلی سی بیچاری جب ان کو اللہ کے سول نے دفنایا تو قبر میں بیٹ کر بہت قبر کے سامنے بیٹ کر بہت دیر تک سر جھکائے گھوڑ کرتے رہے لوگوں نے کہا اللہ صلی اللہ آج کچھ زیادہ ہی آپ بیپرے سے ہیں پریشان ہیں یہ جو زینب ہے ماری بیٹی یہ بڑی دبلی پتلی ہے میں اس قبر کے دبانے کے لئے دعا کر مانا تو پوچھا کہ اللہ قبر سب کو دباتی ہے آپ نے فرمایا سب کو دباتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت کا نام لیا فاطمہ بنت عصد آپ نے فاطمہ بنت عصد کو قبر نے نہیں دبایا اس کے علاوہ سب کو دبایا صحابہ نے کہا اللہ رسول آپ کے بیٹے قاسم نام ابراہیم دوسرے بیٹے کا قاسم کو بھی دبایا ابراہیم کو بھی دبایا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں ان کا جو واقعہ ہے عجیب و قریب ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے غم میں حدیث میں آتا ہے کہ ارش الہی لرد اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کا درجہ اور بلند تھا حضیث میں اللہ رسول صلی اللہ عنہ عنہ انتقال پر ستر ہزار ملائکہ اترے زمین پر دیکھیں عربی زبان میں یہ بریکٹ کی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں عربی زبان میں جب ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ نمبر کی بات نہیں ہوتی ہے ہمیں آجاتے کہ ستر 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 کی بات آتی رہتی ہے جیسے ہم اردو والے بولتے ہیں سیکڑو آدمی تھے یہ ایک بولنے کا محابرہ ہے اس سے حقیقت میں نمبر ہم نہیں بتا سکتے لیکن ستر ہزار یہ تو ہے کہ ستر ہزار سے کم نہیں ہیں زیادہ جتنے بھی ہوتکتے ہیں بہرحال یہ ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں تو ستر ہزار فرشتے آئے اترے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتارے میں جیسے ہی حضرت سعید بن ماز کو انہوں نے قبر میں رکھا قبر نے دبانا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا کہ انسان کو اور جن کو قبر میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کچھ نظر نہیں آتا جو باہر لوگ قیلتے رہتے ہیں انسان اور جن کے علاوہ سب کو یہ بات معلوم ہوتی رہتی ہے کہ کیا ہو ہوا ہے قبر میں آپ لوگ شہر کے اچانک بھاگتے ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو بکری چڑھاتے تھے تو وہ قبرستانی کا ایریا تھا جہاں بڑی گاس ہوتی بکری چڑھتے رہتی تھی اور بھی جانور چڑھتے رہتا ایسا بارہ دیکھا گا اس وقت تو نہیں شعور تھا جب حدیث پڑھی گئی تو دونوں چیزیں ٹیلی ہوئیں بارہ یہ دیکھا گیا کہ وہ بچانک جانور اتنا تیس سر پر بھاگتا ہے اور آگے پیسے کچھ نظر نہیں آتا کہ کیوں بھاگ رہا ہے کون کھڑے کر لے گا سب بھاگے گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اللہ کرسو جانور وہ عذاب قبر جب نظر آتا ہے تو اس کو خوف سے کیا کرتے ہیں وہ بھاگتے ہیں تو اللہ کے رسول کو سعید بن ماز کی وہ کیفیت لیکن انسانوں میں یہ موجدہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ ہے کہ آپ کو وہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا جب سعید بن ماز کے ساتھ قبر نے دبانا شروع کیا تو نبی نے فرماتے ہیں کہ کتنا زیادہ دبانے لگی کی ویسا لگا کی تو پسلیاں آپ میں مل جائیں گے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چیفنا شروع کی سبحان اللہ 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 اکبر اللہ اکبر آپ نے ساتھ مردہ کہا تو قبر اپنی جگہ پر پھہر گئی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا بات ہے آپ ایسا تو آپ نے فرمایا کہ معلوم نہیں کیا بات ہے ایک عدیس میں یہ آتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے کہ قبر بڑی تیزی سے ساتھ بن مارک کو دبا رہی ہے جب کی فرشتے بھی یہاں نادل ہیں ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ جلال الدین صلی اللہ نے نقل کیا ہے بہت پائے کہ مسننف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساتھ بن مارک پیشاب کے معاملے میں کوتاہی کرتے تھے دیکھیں میں آپ لوگوں سے بہت دل کی گہرائی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کر جو لوگ پین پہمتے ہیں اور گھروں میں ٹوائلٹ پیشاب نہیں کرتے مسجد میں کرتے وہ کھلے ہوئے میں بہت احتیاط کریں پہلے تو کوشش کریں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر کریں یہ جو باہر کرنے کا شسٹم ہے یہ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ قبر میں دبانے کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق ریلیشن کس سے ہے اس طہارت نہ لینے سے ہے یا یہ کہ بعض لوگ اس کی لا پروہی کرتے ہیں کہ راستے میں کہیں جا رہے ہیں سفر میں پشاب کر لیا پانی نہیں لیا یہ ساری چیزیں مسلمان کے لئے بڑی خطرناک ہیں اس سے بچنا چاہیے اتنا بڑا یہ صحابی ہے سعد بن ماد جس کے بارے میں دونوں باتیں آپ کو فرمائیں کہ عرش الہی لرز اٹھا ستر ہزار ملائکہ اتر آئے لیکن ترمیزی نے روایت کیا کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ کے صحابی ہیں اور نبی کی ذات گرامی وہاں موجود ہے جس کی برکت سے وہ معاملہ دب گیا پھر حدیث میں آتا ہے کہ سم مومن کے ساتھ یہ ہوتا ضرور ہے پھر میں نے آپ حدیث نشل نقل کی جیسے ماں سر اس کے بعد قبر میں جب بندہ پہنچتا ہے تو یہ پہلا اسٹیپ ہے اس کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے تو قبر جہے وہ بات کرتی ہے مومن سے سرمیزی کی روایت ہے مومن سے کہتی ہے کہ تو زمین پر جب چلتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور جتنے لوگ چلتے تھے زمین پر بہت لوگ گزرتے تھے تو جب گزرتا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اور آج تو میرے جب زمین کے اوپر تھا تو بھی میں تجھ کو اچھا جانتی تھی اور آج تو میری گود میں آیا ہے تو دیکھیں میں تیرے ساتھ کتنا اچھا برطاؤ کرتی ہوں اس کو پھر اہلن وصالن مرحبہ کہتی ہے اور اگر یہی چیز کوئی کافر تو زمین اس سے قبر کہتی ہے کہ جب تو ہمارے پاس سے گزرتا تھا تو تنہے کبھی نہیں سوچا کہ اس کے اندر ہم کو بھی جانا ہے اور ہمارے ساتھ کیا برطا ہونا ہے ہمیشہ آقل کر اسی لئے میری اپنی ذاتی رہا ہے کوئی دلیل نہیں کبھی بھی قبرستان سے گزرے نا تو بہت فرراتے سے موٹر سائیکل بھگا کے نہیں گزرے یہ نہیں معلوم ہو کہ تکبر بھرا آدمی جا رہا ہے وہاں پر ہمیشہ گاڑی سلو کر کے میں آگئے تو وہاں بھر جب گزریں تو ایک قبرستان کی کیفیت کو تاری کریں تو وہ قبر پھر ہمارے ساتھ ایسا برطاؤ کرے گی اور وہ کہے گی کہ تو میرے ساتھ سامنے سے گزرتا تھا میرے پاس سے گزرتا تھا تو اس وقت میں خوش ہوتی تھی اور آج تو میرے لے کر آپ کو چلنا ہوتا کہ پوری کیفیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا ریلیشن ہے تو پہلا اشٹیپ کیا ہوا کہ قبر دباتی ہے موت سے پہلے کہ موت کے این ٹائم پہ کیا کیفیت ہوتی ہے پھر دوسرا اشٹیپ آدمی کیوں قبر دباتی ہے پھر تیسرا اشٹیپ قبر یا تو ویلکم کرتی ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تیسری بات اب وہ روح جو وہاں سے بھیجی گئی تھی وہ انسان کے ساتھ مل جاتی ہے ملنے کے بعد اب وہ اس سے سوال جواب ہوتا ہے عموما جو صحیح حدیثوں میں ہے وہ تین سوالات کے دیکھ رہے سوالات عربی میں ہوں گے ایک صحاب ہی نے پوچھا اللہ کے رسول ابن عمر ہی نے سے جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس قبر میں سوال جواب ہوگا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میری عقل جیسی ابھی ہے مرنے کے بعد اتنی پرسنٹ کام کرے گی یا کچھ ہم باولر ٹائپ کوئی چیز ہو جائیں گے کیونکہ سوال آپ نے برمائے جتنا ابھی تم ہو ایسے ہی تمہاری عقل قبر کے اندر بھی کام کرے جی اور کوئی فرق نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ قرآن ہے حدیث ہم جواب دیں گے اتمنان ہوا کہ ہم عقل میں رہیں گے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے صحابہ ہیں زندگی ہم نے اتنی گداری ہے لہذا ہم ان کے سوال جواب دیں گے یہ جو سوال جو قبر کرے گی مومن سے جو سوال کرے گی تو تو مومن ہر ایک کا جواب دے گا اس سوال کو رٹنے سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم اس سوال کو رٹ لیں تو معاملہ ہمارا بہت بن جائے گا اور ہم جا کر جیسے امتحان میں رٹے رہتے ہیں وہاں لکھ لیں یہ رٹنے سے تعلق نہیں ہے اس کا ریلیشن روحانی ہیں اگر ہم نیک ہوں گے تو جواب بھی پھٹا پھٹ دیں گے اور اگر ہم نیک نہیں ہیں جائے زندگی بر روضہ نہ اس کو رکھتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کا تعلق انسان کی نیکی سے ہے نیکی پر دیپنڈ کرتا ہے کہ وہ سوال کا جواب کیسے دے گا تو جب وہ نبیوں کا تمہارے نبی کون ہیں وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا یاد آگیا اتفاق سے قدیس کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تازہ قبر سے گزرے وہ قبر تھی یہودی کی اتفاق سے اس وقت اس سے سوال ہو رہا تھا کس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے پوچھا بلال یہ جو آواز آ رہی سن رہے ہو کہا ہمیں تو کچھ نہیں پڑھا کہا یہ آواز نہیں آ رہی ہے کہا نہیں اپنے کو تو کچھ نہیں آ رہی کہا نہیں یہ اس میں سوال کیا جا رہا ہے اور جب آپ صلی اللہ پہنچ تو وہ تیسرا سوال دامن نبیوں کا کیونکہ نبی کا سبت محمد صلی اللہ علیہ ہے کیونکہ یہ آخر نبی ہیں اُس نے کہا کہ بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کی تصویر بھی دکھلائی جائے گی اللہ جلال صلی رحمت اللہ کا کہنا یہ کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے صرف نام پوچھا جائے گا کہ نبی کو جانتے ہو یا تمہارا نبی کون ہے تو کہے گا ہا ہا لا عدلی مجھے معلوم نہیں کہ ہا ہا کے لفظ بھی حدیث میں کوٹ جب اللہ کے رسول سوال اس سے ہو تو سنیں گے نا تو اچانک بلال کے سامنے آپ افسوس کریں گے کہیں گے بڑے افسوس مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ نبی کون اس کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ ہمارے نبی یہ اگر جواب دے دیتا تو اس کا بڑا پر ہوتا تو جواب کیسے دیتا جب وہ نبی مانتا ہی نہیں تھا تو جواب کیسے دیتا یہ تین سوالات شروع کر دی جائے گی کیونکہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں سمجھے نہیں بعض بچوں کی کاپی شروع میں دیکھتے ہی معلوم ہے جاتا کچھ نہیں وہ ٹیچر کھٹا کھٹ کھٹا جاتا زیرو مارتا جاتا ہوتے معلوم ہے کچھ نہیں بکواس کر رکھا چکھی نہیں کرتا پوری کاپی اور سب پہ کھٹ کے زیرو لکھ کے چلا جاتا ہے آئیسے ہی اس کی پوری فائل فائلزم علوم ہے لہٰذا اس کو چک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ میں بلے تینیر احمد اللہ علیہ کا کہنا ہے نہیں حدیث میں کافر اور مومن کی کوئی فرق کا کوئی فرق نہیں بتایا گیا ہے لہٰذا سوال تو سب سے ہوگا بہرحال سوال چاہے کافر سے ہو یا مومن سے ہو مومن اپنی مومن مومنانہ بسارت اور بصیرت کی بنیاد تو انشاءاللہ اس کو جواب دے گا اور بہت اتمنان سے جواب دے گا جب وہ اتمنان سے جواب دے لے گا تو وہ قبر کہے گی کہ تمہارے لئے خوشخبری ہے وہ فرشتہ وہ کہے گا کہ تمہارے لئے خوشخبری ہے بخاری کی روایت ہے کہ اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی وہ جو مومن جواب صحیح دیا ہے کہے گے دیکھ رہے ہو کہ یہ جگہ تھی تمہاری تم نے اپنی زندگی اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے تحت گداری لہذا یہ بند کر دی جاتی ہے پہلے کسی کو اب دیکھیں نا کبھی کبھی جب انہانس کرتے ہیں پرائیز کا تو اب جو نیا شسٹم میں معلوم نہیں ہم یہاں نہیں جانتے ہیں اور دوسرے جگہ یورپ وغیرہ میں اور دبائی وغیرہ میں پہلے تھرڈ پرائیز کا اعلان کرتے ہیں فرش کا اعلان سب سے لاشٹ میں کرتے ہیں اگر پہلے والے کا اعلان پہلے کر دینا تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہی خوشی کی تو پہلے تھرڈ کا کرتے ہیں پھر سیکنڈ کا کرتے ہیں پھر اب فرش کا جب اعلان تو تھوڑے دیکھ خاموچ رہے تھا وہ انہانسر یہ سب اسکائل ہے تو وہ انہانسر خاموچ رہے تھا پھر اس کے بعد فرش کا وہ اعلان کرتا ہے تو ایسے ہی یہ پریٹہ پہلے جب کھولے گا تو یہ گھبرا جائے گا اچانک یہ کہیں معاملہ تو سارے سوال جو صحیح دیئے ہم کو دو ہنڈر نمبر ملنے کہ یہ کھڑکی تو کھولا جانب مالک تو یہ گھبرا جائے گا اب اس گھبرانے کے بعد جب پھوشی ہوگی تو اس کی کیسے کا لگ ہوگی باپنے میں نے کہنا کہہ رہا ہوں اس کے بعد اس کو دوسری کھڑکی کھولے گا کہا یہ کہے گا کہ یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے اب وہ جو قبر ہے وہ تاحد نظر اس کے لئے وسیع ہو جائے گی اللہ رسول سے پوچھا گیا ایک لگ رسول اس میں وہ بیٹھے گا کیا آپ نے فرمایا بیٹھے گا تو اب سوال یہ ہے وہ قبر تو دیکھنے میں چھوٹی ہوتی کیسے بیٹھے گا اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ عالم بردخ میں ہے اور یہ قبر سے اس وقت اس کا رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے ایک روایت ہی ہے کہ جب کرنے والا پروردگار عالم ہے تو کوئی چیز ناممکن میں سے نہیں ہے جو ناممکن تھی کہ کسی کے جان نکال لینا ہمارے لئے جب وہ ممکن وہ کرتا ہے تو سب کچھ ممکن کر سکتا ہے نیتن جو بیٹھے بھئی ہم ٹھیک ٹھاپ چل رہے ہیں ایک دم اششے چل آخر اس کی طاقت ہی تو ہے کہ ہماری ساری کوشش کے بوجود وہ کیا کرتا ہے جو کچھ بھی تم کو کرنا ہے سب کر لو اگر وہ اس بات پر قادر ہے اور آج تک یہ پتا نہیں چل پائنا وہ روح کیسے نکلتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے بندہ مرتا کہتے ہیں ساری کیفیت ہے لیکن اس کے بوجود رب دلجلال کا پاور اور طاقت ہی ہے کہ وہ سیکنڈوں میں کروڑوں کی جان لیتا ہے لہٰذا اگر یہ چیز ممکنات میں سے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسی قبر کو وہ کیا کر دے پشادہ کر دے یہ دوسرا جواب ہے اور اس میں زیادہ صحیح بات یہ کہ اسی قبر کو جہاں وہ دوبارہ مطلب وسیع کر دی جاتی ہے کافر کے لیے جب یہ سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں 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 ایسے کامتا ہے پھر کہتا ہے ہر تین سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ لا آدھرین لا آدھرین مجھے معلوم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بعد پہلے اس کو جنت دکھلاتا ہے اس کو جنت دکھلاتا ہے کھڑکی کھولتا جنت والے یہ بہت خوش ہو جاتا ہے آرے تو معاملہ بہت اچھا ہے کہتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ بنائے گیا تھا لیکن تم نے اتنی شرارت تھی کہ تمہارا ٹھکانہ چینج کر کے یہ کر دیا گیا پھر جہنم کھولا جاتا ہے اور وہ جہنم جو اسی بات کو اب جو دوسری حدیث میں آیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یہ یہی مراد ہے سمجھے اس کے بعد کچھ اس کے نیک عمال قبر میں آتے ہیں خاص کر قرآن کریم اور بھی نیک عمال کا حدیث میں دیکھ رہے ہیں لیکن قرآن کریم کا سراحتن کا ہی حدیثوں میں دیکھ رہے ہیں وہ قرآن آتا ہے بعض حدیثوں میں کہ بعض نیک کام دیکھیں نیک کام کی دو قیفیت ہوتی ہے جیسے ہم نمات پڑھ رہے ہیں روضہ بھی رکھ رہے ہیں دکات بھی دے رہے ہیں لیکن کسی آدمی کا کسی ایک نیک عمال کی طرف زیادہ روشان ہوتا ہے نہیں سمجھے میری بات مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوں گے نماز تو پڑھے لیکن تحجید کے بہت پابند ہیں بعض ایسے ہیں کہ کسی کی پریشانی نہیں دیکھتے فوراں اس کی مدد ضرور کر دیتے ہیں بھلے رمضان کے علاوہ دوسرے روضہ نہ رکھیں تو کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو انسان میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ اسپیشلی آ کر کے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور جب پریشتے اس کے ساتھ کچھ اس کے سکیں کیونکہ منکر نقیل کی شکل کوئی ایسی اچھی نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر کے وہ ہوں بلکہ ہر آدمی گھبرائی جاتا ہے تو یہ ان کو تسلی دیتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ عمال جب وہ بندہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو کہتا ہے آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا کوئی یہاں ساتھ ہی نہیں کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی تمہارا پرسانے حال نہیں ہے اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں ہی تمہارے ساتھ تمہاری الجنوں کو دور کروں گا وہ سارے عمال بھی کبھی کبھی اور اسپیشلی وہ عمل جس کی طرف بندے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم پر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان دونوں کے بارے میں جو ہے وہ سراحتاً حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قرآن آ کر کہتا ہے کہ میں تم مجھے مجھ پر عمل کرتے تھے تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کان کی تین کا ذکر کی احخاص کر کہ اپنی زبان کی اور اپنے آنٹھ کی اور اپنے کان کی تم نے حفاظت کی ہے لہذا آج میں تمہارے ساتھ ہوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تو قرآن کریم اصل تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے لیکن قرآن مجید کے بعد جب ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے اللہ بولا قیبت نہیں کرو تو قرآن پر عمل ہوا اللہ بولتا بدنظری نہیں کرو قرآن پر عمل ہوا اللہ بولتا ہے تجسس نہیں کرو قرآن پر عمل ہوا اللہ بولتا ہے مومن کے خون سے نہیں کھلو قرآن پر عمل ہوا یہ ہماری زندگی میں جو قرآن کریم دیکھیں قرآن کریم سمجھنا اصل مقصد نہیں ہے قرآن کریم کا اصل مقصد کیا کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سمجھو اگر نہیں سمجھو گے تو عمل نہیں کرو گے ایک آدمی کے زندگی میں اگر قرآن عملی شکل میں داخل ہو گیا ہے اور وہ دار قرآن مجید کو نہیں سمجھ رہا یہ حقیقت میں سمجھ رہا اگر نہیں سمجھتا تو اس پر عمل نہیں کر سکتا بہرحال تلاوت قرآن کریم اور قرآن کریم اس پر عمل کرنا یہ دونوں عمل ہمارے قبر میں بہت زیادہ سپورٹر بنیں گے میں آپ لوگوں سے ہی کہنا جاتا ہوں یہ جو رمضانی مسلمان ہم قرآن کے بارے میں ہوتے ہیں تھوڑا موڑا ایک رکو دو رکو آدھا پارا روز ضرور تلاوت کریں یہ ہماری قبر کے لیے بہت بہترین تحفہ ہے اور دل لگا کر کے پڑھیں عدب کے ساتھ پڑھیں یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری زندگی میں قیامت میں بہت اچھے مرستب ہوں گے یہ جو ہم نے اپنی عادت بنالی ہے رمضان نم نانم پڑھتے ہیں سوڈا بوٹل کے جوش سے کوئی فائدہ نہیں یہ قطرہ قطرہ جہاں دریہا بنتا ہے تھوڑا خوڑا عمل کریں لیکن تیلی کریں براہ قرآن سے رفت جوڑنے کی کوشش کریں پھر یہ مومن کہتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اللہ بہت اچھا معاملہ کیا ہے یہ رب احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کیے کہتا ہے وہ فرشتے سے کہ ہم نہ جا کے چھوڑو ذرا سے ہمیں جا کر گھر والوں کو بتا کر آئیں گے کہ دیکھو برائی نہیں کرنے کہ ہاں ہے بہت غلط ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور نیکی کرو وہاں میں ایسا ہے ہمارے ساتھ اچھا ہوا تو فریتہ کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگر یہ بات کی اجازت دے دی جائے تو پھر غیب نام کی کوئی چیل بچے گی نہیں اگر ایک مردہ مرنے والا آدمی آ جائے اور آپ کے سامنے کہا السلام علیکم اللہ علیہ بھئی میں وہاں سے آ رہا ہوں یہ جتنی ہماری خوشی ہے جتنی ہماری شلارت ہے سب پانچ منٹ میں ہوا ہو جائے گی غیب کوئی چیز نہیں رہ جائے گا ایمان کوئی چیز نہیں رہ جائے گی غیب نام ہی ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہے بغیر دیکھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے اسی کناہ میں آمننا وصدقنا وہ ان سے افیل کرے گا کہ ہم کو چھوڑ دو ہم جا کر کے بتا دے کبھی کبھی بعض لوگوں کو خواب نہیں